محبتوں سے سماز کیجئے گا اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء اکرام کو محبوظ فرمایا اور پھر انہیں بہت سارے امتیازات اور خصوصیات سے نوازا چند ایک وصف کا ذکر موضوع کے حوالے سے آپ سے کرنے چلا ہوں نبی کوئی بھی نبی خود نہیں ولکا نبی اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوا کرتا ہے بلکہ اہل سنت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی تو نبی رہا صحابی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوا کرتا ہے اور میرا اور آپ کا انتخاب تو غلط ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مقروم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور ختم نبوت کے لئے چنا ہے اور میرے صحابہ کو میری رفاقت میری صحبت اور میری معیت کے لئے چنا ہے غرض یہ کہ کوئی بھی نبی جو نبی بنتا ہے وہ اپنی مرزی سے نہیں بنتا بلکہ نبی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے صحابی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے آپ کے پاس جتنی مرزی دولت ہو جتنا مرزی عہدہ ہو جتنا مرزی مرتبہ ہو جائرات ہو نہ تو آپ اپنی مرزی سے نبی بن سکتے ہیں نہ ہی آپ اپنی مرزی سے صحابی بن سکتے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر آخری نبی ہے کون خاتم النبی جی میں نے قرآن مجید کی جس آیت کا تذکرہ کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کو واضح کیسے کیا جائے آج کے دور میں تین آلمی مذہبی قومیں کسرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں یہودی عیسائی اور مسلمان یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بڑھتے ہیں اور تورات کو فالو کرتے ہیں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بڑھتے ہیں اور انجیل کو فالو کرتے ہیں جبکہ مسلمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو فالو کرتے ہیں اب یہ تینوں آسمانی کتابوں کے ماننے والے اس بات پہ تو یقین رکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں اور یہ تینوں عالم مذہبی کتابوں کے ماننے والے اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اب اس بات پہ بھی یقین ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں اور اس بات پہ بھی یقین ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخری نبی ہے کون کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے تو اس بات کو واضح کرنے کے لیے مجھے توراک کا سہارا لے نہ پڑے گا توراک کوئی ایسی کتاب نہیں جو بلکل نایاب ہو گئی ہو بلکہ آج بھی خوشاب کے گرجہ گروں میں توراک کے نسخے موجود ہیں جس طرح میری اور آپ کی مسجدوں میں قرآن مجید کا ہونا ضروری ہے بلکل اسی طرح آج بھی خوشاب کے گرجہ گروں میں توراک کے نسخے موجود ہیں اگر آپ توراک کا مطالعہ کریں تو توراک میں ایک جگہ پر ایک ورد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا میرے بعد ایک ایسا پکمبر مبعوث ہوگا جو فاران کی چوٹی سے اُترے گا جس کے ساتھ دس ہزار تدوسیوں کا لشکر ہوگا اب یہ بات اس بات کی دلیل ہے اب یہ بات اس بات کی گواہی دے رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی آخری نبی نہیں ہے کہ میرے بعد ایک ایسا نبی مبعوث ہوگا جو فاران کی چوٹی سے اُترے گا جس کے ساتھ دس ہزار تدوسیوں کا لشکر ہوگا وہ فاران کی چوٹی سے اُترے گا فتہ مکہ کے موقع پر میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اور یہ دس ہزار تدوسیوں کا تذکرہ ہے وہ میلے آقا کے ساپا تذکرہ ہے وہ میرے پہمپر کے ساپا پر جھونٹنے والی وہ میرے پہمپر کے ساپا پر بک پٹ کرنے والی وہ میرے پہمپر کے ساپا تذکرہ ہو جو پیدا ہوتا ہے کہ کیا تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار موجزات سے رواز آتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مردہ لائے جاتا آپ خمب اذن اللہ کہہ کر خوب باتے مردہ زندہ ہو جاتا آپ کے سامنے توڑی کے مریض لائے جاتا آپ خمب اذن اللہ کہہ کر خوب مارتے وہ مریض ٹھیک ہو جاتا آپ کے پاس مٹی سے گھون کر پرندہ لائے جاتا آپ خمب اذن اللہ کہہ کر خوب مارتے میرا رب اس پر بھی لگا دیتا میرا رب اس پر گوشت میں چڑھا دیتا وہ پرندہ ہونا شروع ہو جاتا جب اس وقت تو بادشاہ حیر الدیش کو بتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی مقبولیت ہو گئی ہے اس وقت تو یہ جنسیوں نے جا کے بتایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہی بول بالا رہا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موچ ذات ہوتے رہے تو دنیا کوئی ایک دن تمہارا نام لینا بھول جائے گی تو اس وقت کہ بادشاہ حیر الدیش نے کہا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لاؤ جب وہ ہواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لے آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن ہہواریوں کے ساتھ وجود تھے میرے ماں میں ایسا نبی بننا ہوگا جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا توہجو میری طرف عبد عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات بیس طریق کی گواہی دے رہی ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے آخری نبی نہیں ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باہر فاضد اپنے باس بھولا لیا ہے قربے قیامت میں تشریف لائیں گے ان کو شادی بنیں گے ان کے بچے ہوں گے دجال سے مقابلہ ہوگا مدینہ کی منظرہ ان کا مدفن بنے گا لیکن آج کا ملسہ قابیانی کہتا ہے جس عیسیٰ علیہ السلام صورت ہو چکے ہیں ان کی قبر کشمیر میں موجود ہے لیکن ہمارا اور آپ کا عقیطہ یہ ہے جس عیسیٰ علیہ السلام بارفاظت اللہ کے بھولتے لے گئے ہیں قربے قیامت میں تشریف لائیں گے وقت کو مختصر کرتے ہوئے بس اپنے موضوع پہ ہی حتم کرتا ہوں یہ کہتا ہوں کہتا ہی سلام کی یہ عبادت نہیں اس بات کی قواہی دے رہی ہے کہتا ہی سلام بھی اللہ کی آخری نبی نہیں ہے انہی سلام نے ف kotolo نے مجھے رہنم کائے لے دو میرے مال ایک ایسا نبی بکپا ہوگا جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا تو یہ مال اس بات کی قواہی دے رہی ہے کہتا ہی سلام بھی اللہ کی آخری نبی نہیں ہے تو آئیے پھل مسلمانوں کے طرف پر جا کر قائدین پر موجود کی میں اللہ کے آخری نبی ہے تو قرآن مصفاس کی گواہی دیتا ہے اب آپ کے مام کوئی نبی نہیں رائے گا اب آپ کے مام کوئی رسول نہیں آئے گا اب آپ کے مام اللہ علیہ وسلم کو ختم سے بھی آئے اپنے مصفاس کے مام لکھوز نہیں اپنے مصفاس کے مام قیامت ہے حضرت عالم سے پہلے نبی کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مام نبی کوئی نہیں آخری بات یاد رکھیں اگر میں نے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبی فت کا دفاں نہ کیا اس عظیم مقصد کے لیے میں اور آپ کی تکھیں نہ ہوئے صحابہ اہلِ بیت کے تحفظ کے لیے میں اور آپ کی تکھیں نہ ہوئے تو بھی یاد رکھو وہ رب جو بیت اللہ کی حفاظت اب آپ ہی میں اسے کرا سکتا ہے وہ آتا کی ختمِ نبت کی حفاظت وہ صحابہ کے تحفظ کی حفاظت وہ یہ دیکھ کی حفاظت مادماشوں سے وہ لوزے اور جو لوزے بھی گواست نہ ہوئے بس بسی والد کے ساتھ اگر میں نہ ہو کہ وہ شیئر ہوں جائیں روش میں آگے تحمیل کی رہزت بیت آکھن بلدود ترکی بلیہوں کے اسماز تھیجانت بیت آکھن یہ سکھنے زندے ہوتا ہے اب ایک جماع وہ بیت آکھن قریب کی دولت بکرات ہے عثمان کی دولت بیت آکھن اسلام سگھنے عبیتses سوسی شودنہ بنیابی جا فیمسورت سحبہ نبیم بیت آ تو بیت آکھن